بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید ہیں انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج میں ایک بہت ہی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہمیشہ کی طرح ایک ریسپی لائی ہوں کم چیزوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی بنے گی یہ میں نے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا ہے میں آج پکوڑے بنا رہی ہوں وہ بھی چکن کی تو یہ دیکھیں میں نے چکن کو بائل کر کے اس کے ریشے الگ کر لیے ہیں اور یہ میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا پیاز کٹا ہے کیونکہ بلکل باری کٹنے سے وہ تو پکوڑوں میں فیل ہی نہیں ہوگا اور میں نے بس تھوڑا سا ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے تو بیسن چاہیے ہمیں پانچ ٹیبل سپون میں بلکل تھوڑے سی پوڑے بنا رہی ہوں بس ایک پلیٹ تو ایک پلیٹ کافی ہوگی انشاءاللہ ایک پلیٹ مطلب بڑی پلیٹ وہ بن جائے گی اس سمان سے یہ ایک کپ کے قریب ہے چکن اوبلا ہوا پانچ ٹیبل سپون بیسن اور یہ املی کا پانی ہے میں نے املی کو بھی بھو دیا تھا تو یہ خوشک دینیاں ڈڑا مرچ اور نمک ہس بے ضرورت اوائل فرائی کرنے کے لیے بس یہ دو چار چیزیں ہیں اور ان سے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار پپوری تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ڈش کو بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے املی کے پانی میں سے میں یہ املی کی گھٹلیاں نکال لوں گی اس کو میش کر کے تاکہ اس کا کھٹا پن سارا پانی میں آ جائے تو گھٹلیاں میں نے نکال لی ہیں اب ہم آتے ہیں مسالے کی طرف بیسن میں ہم ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون تک ڈڑا میٹ ڈالیں گے ہاف ٹی بل سپون خوشک دینیاں ہاف ٹی بل سپون اب میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی پکاڑوں میں مجھے زیرہ بہت اچھا لگتا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ بلکل اس کو سکپ کر دیں اب ہم اس کو ایملی کے پانی سے بنائیں ناظرین یہ بہت ہی کھٹ بہت کھٹے نہیں ہوں گے نارمل ہوں گے کیونکہ میں نے ایملی تھوڑی سی لی تھی اگر آپ زیادہ کھٹا بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کا بنائیں گے کھول تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے تاکہ مکسچر کو ہم نے بہت پتلا نہیں کرنا ساتھ ساتھ ہم اس کی گھکلیوں کو میش کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ مکسچر تک ڈپینڈ ریڈی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس میں گھٹلیاں نظر نہیں یہ نہیں ہے یہ دڑا میش کیا وہ بھی چینج جو شاید دور سے ایسا لگتا ہے جیسے اس میں گھٹلیاں رہ گئی پر گھٹلی کوئی بھی نہیں رہ گئی اب ہم اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے اس میں اب ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے زیادہ نہیں کیونکہ نمک بیسن میں بھی ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سی میرچی ڈالیں گے خوشک دھانیاں تھوڑا تھوڑا مسالہ ہم اس میں بھی تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے فرائی پان کو ہم نے جولے پر جھڑا دیا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تاکہ وہ ساتھ ساتھ گرم ہوتا رہے یہ بہت ہی جلدی اور جھڑ پڑ بن جاتے ہیں پکوڑے فرائی کرنے سے پہلے میں ساتھ چٹی بنا لوں گی یہ ایک ڈال ٹماٹر یہ چار سے پانچ چردد سبز میرچے اور ایک میں نے ریڈ بھی ڈال دی ہے ایک گھٹھی سبز دھنیا کی اس کو میں نے دھو کے اس کے پتے علاقہ لیں ڈنڈیاں ہم نے نہیں ڈال لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی چیزوں کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں آم پانی کی جگہ میں نے املی کا تھوڑا سا پانی بچا لیا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور باقی ہم اس میں ڈالیں گے نماغ ٹیسٹ کے حساب سے میں آدھا ٹی سپون کے قریب ڈال رہی ہوں اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے گرینڈ کرنے سے پہلے میں اس میں ہاپ ٹیسٹ پون زیرہ بھی ڈالوں گی زیرہ بہت اچھا ہوتا ہے حازمے کے لیے چٹنی میں حازمان وال چیزیں نہ ہوں تو پھر اس چٹنی کا فائدہ تو ہم اس میں زیرہ ضرور ڈالیں گے چٹنی کو اب ہمیں ایک باور میں نکالیں گے دیکھیں دیکھیں ناظرین کتنی ٹھیک منی ہے اور ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہت ہی مزیکہ ہوگا سماظرین آئل گرم ہو گیا ہے تو آپ ہم یہ فرائی کریں گے اس کا تھوڑا سا ڈیفرن طریقہ ہے اس طرح چمچ پہ آپ ایک پکوڑے کے ساتھ سالہ لیں گے چکن اور پیاس کا تو دوسری چمچ سے ایسے ایسے کریں اس کو بیچ میں ڈپ نہیں کرنا ورنہ سارا بیسن چکن کے اندر چلا جائے گا تو ایسے رکھیں بس اور ہم اس کو آرام سے لے کے آئیں گے یہاں پہ اور ایسے اسی طرح دوسرا بھی ہم ڈالیں دوسرا بھی ہم ڈالیں دوسرا بھی ہم ڈالیں اسی طرح سے ہم سارے پکوڑے اس میں ڈال دیں آج کو ہمیں تیز نحیر کرنا سلو کرنا یہ جو میں نے ڈالے تھے پہلے والے یہ نیچے سے ہوگا تو اب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے بہت نرم آتے ہیں اندر سے تو ان کو ہم آرام سے پلٹیں گے یہ ہمارے ہو گئے ہیں تو ہم ان کو نکال لیں گے باقی کے بھی ہو گئے ہیں تو ہم ان کو بھی نکال لیں گے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بھی نکال لیں گے تو باقی کے پکوڑے بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے ناظرین جیسے میں نے پہلے کیے ہیں باقی کے پکوڑے بھی ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے تو ناظرین جی پکوڑے مارے ریڈی ہیں میں نے ان کو ہلکا پلکا سا گانش کر دیا ہے آپ اپنے طریقے سے بھی کر سکتے ہو یہ چکنی کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا میں آپ کو یہ پکوڑا اندر سے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ بہت سافٹ سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی ہیں اوپر سے کرسپی ہیں اندر سے سافٹ اور کھٹے وہ تو ظاہر ہیں کھٹے تو نہیں ہیں اس میں میں نے ڈالیا لیکن لیمٹ میں رہ کے ڈالیا ہے کہ اوور کھٹا بھی پکوڑا اچھا نہیں لگتا چکن کے ساتھ کھٹے پن اور پکوڑے تو ناظرین آپ خود سوچیں کہ کتنا ٹیسٹ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو آج کے میرے یہ پکوڑے اور یہ ٹیسٹ دھنیا کی چکنی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ میں پھر آپ سے ملتی ہوں اسی طرح کی ڈیفرنٹ اور کم قیمت میں بنائی جانے والی ریسپیاں میں آپ کو شیئر کرتی رہتی ہوں تو ناظرین اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ